اس کیسے ہیں آپ امیدعہ ٹھیک ہوں گے یہاں پہ کچھ انڈیکریٹرز میں نے ایڈ کی ہوں پہلے انڈیکریٹر تو آپ کے پاس یہ ہے دوسرہ یہ میرا آپ کو پائنٹ سکرپٹ ہے آئی کے لئے پائنٹ سکرپٹ جو ہے میں نے ایڈ کیا ہوا ہے دوسری جوقت میں چلتا ہوں میں ایک اور انڈیکریٹر یہاں پہ ایڈ کرنا ہے تو میں چلتا ہوں یہاں پہ انڈیکریٹر ایڈ کرتا ہوں آجLab میں اس کو pureed spinین 커�لی کو یہاں پہ آج کرنا والوں اس کو ذرا چھوٹا کر دیتے ہیں ایک دوسرہ اپنا پائن سکرپٹ جو ہے ایڈ کریں گے یہاں پہ یہاں ایڈ کر چکے ہیں اب ہم یہاں ایڈ کریں گے پائن سکرپٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے کاپی کیا یہاں پہ ہم پائن ایڈیٹر میں آجاتے ہیں اور یہاں پہ جا گیا ہم اپنا یہ پائن سکرپٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے یہ بینٹ میں نے یوز کی ہے ٹھیک ہے یہ میں ایڈ کرتا ہوں یہ میرا جو ہے وہ ایڈ کمپائلنگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کمپائل ہونے دے ذرا ہاں ہو جا ابھی یہ پائن سکرپٹ ایڈ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کے سٹیڈی سمجھاتا ہوں اس کے اندر میں نے ایک انڈکیٹر یہ والا یوز کیا ہوئے ٹھیک ہے دو پائن ایڈیٹر میں نے اس کے اندر یوز کیا ہے یہاں پہ ایک تو پہلی کنڈیشن ہے فی الحال تو میں اس کے پائن سکرپٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پائن سکرپٹ کر رہا ہے میں آپ کو اس ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پائن سکرپٹ کیا کر رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ یہاں پہ اگر یہ آپ کے بینڈ کے اوپر یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ کو سیل کا سکرپٹ کرتا ہے تو آپ نے سیل کی انٹری دینی ہے اور آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے گوھر سے سن لیں کہ یہ سیل کے جو انٹری ہے بہت زبزر ملے گی آپ کو لیکن آپ نے صرف ایک کنڈیشن کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ سیل کی انٹری آپ کو جہاں پہ ملے گی وہ آپ کے پاس بینڈ کی لائن کو اوپر ٹچ کر رہی ہو ٹھیک ہے تو آپ تو آپ نے جو ہے اس کو یہاں پہ سیک انٹری لینی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ بھی اگر چیک کر体 کو آپ کے پاس سین کہ انٹی ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پرائش تھی یہاں پہ 26 ایک سو ایک سو چھتیس کے کرید ٹھیک ہے ابھی جو پیس چاردیو چھتے کر میرا ھوچھ اپیزززیو دیو خیلی پریجش آج تھی ہے ٹھیک ہے تو اس کی میں ٹیسٹ کرواتا ہوں آیام کو ٹھیک ہے یہ پینٹ یہاں پہ آپ کی سینل کی انٹری لیں گے ٹھیک ہے اور آپ کا یہاں پر یہ ٹارگٹ ایچیو ہوگا ہے ٹھیک ہے ٹائم فریم اس کو یوز کریں ٹھیک ہے لازٹ ٹائم جو ہے میں نے بین پی کے اوپر یہ بھی میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں کہ یہ سپائن سکرپٹ کے اوپر میں بھی کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی میں تھوڑی سی بیٹ ٹیسٹنگ کروا دوں نا اگر آپ کو ٹھیک ہے آپ کو سیگنل سے اس میں بہت پرفیکٹ ملیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ چیک کریں سیگنل سے جہاں پہ ملیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں بینڈ کی لائن کو ٹچ نہیں کیا اس نے تو ہم نے نہیں لیں گے اگر آپ نے لیا میں تو یہ دیکھیں پھر آپ کو پیسے کس طرح مارکٹ ڈاؤن گئی سیل سیگنس کے بعد ٹھیک ہے ابھی میں بائیک ہے جو ہے سیگنلس کو یہ والا جو ہے سیگنلس کو کیج کریں گے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو تھوڑا بڑا کرتا ہوں ٹھیک ہے سیل کا آپ کو سیگنل ملے اور یہاں پہ بینڈ کی لائن کو کینڈل ٹچ کرے تو وہ آپ سیگنلس کو ضرور کیج کریں گے اور جو آپ کا ٹارگٹ ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے اس کو مزید مزید لیوریز کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کنڈیشن صرف ہوئی ہے ابھی میں اور کی ایل ٹی سی کا کھولتا ہوں اور اس کو ذرا چھوٹا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں میں ہمیں سیل کی انٹری کہاں پہ ملتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سیل کی انٹری ملی ہے ٹھیک ہے چونسٹھ اشاریہ ستاسی کے اوپر اور یہاں پہ دیکھیں تریسٹھ اشاریہ باسٹھ کے اوپر اس نے ایزٹ کروائے اب میں اس کو تھوڑے سے بڑے ٹائم فریم ملے جاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی فی الحال جو سیل کی یہ سگنلز ہیں وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں بائی کے سگنلز کے اوپر اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا بھی کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ آجاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس سیل کے سگنلز ایشو ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں مارکیٹ کیسے ڈاؤن گئی ہے کیسے مارکیٹ نے ڈام کر کے آپ کو یہ ہے وہ پروفٹ اس نے جنریٹ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کنڈیشنز وہی رکھنی ہے کہ کنڈیشن آپ کے پاس سیمپل ہونی چاہیے کہ آپ کو سیل کا سیگنل ملے اور لائن کی یہاں پہ ہو تو آپ سیگنلز کو کیچ کریں یہاں پہ اپنا پروفٹ جائے بوک کریں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سیگنلز ہے تو اس کو آپ کیچ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ان سیگنلز کو بھی کیچ نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ کو سیگنلز بے شتہاشہ مل جائیں گی جیسے یہ ہے سیگنلز ملا ٹھیک ہے کی ملے ہیں ان کو آپ کیچ کریں گے یہ بینڈ کی لائن کے رuousی کریں گے اس کے رئے پر سیگنلز جنریٹ ہو گا ٹھیک ہے جیسے اب یہ سیگنل کی لائن کو ٹھیک ہے ، شھانی چیز کی کنڈ کنڈ کی تچ پہ کرنے کے باقی تو یہاں پہ آپ سیگنلز کی کیچ کریں گے آپ کیچ کریں گے ٹھیک ہے کچ کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا پروفٹ جو ہے وہ بوک کریں گے اب یہاں پہ جب پرائس نے تھی NH4.71E repele آپ کے پاس ٹھیک ہے اسی طرح ہی آپ کے پاس ایک سیگنل ایسے جنریٹ ہوں گے تو آپ نے سیگنل کو کیچ کرنا ہے نہیں تو آپ نے سیگنل کو نہیں پکڑنا ٹھیک ہے بینڈ کی لائن کو ٹیچ کرنے کے بعد آپ کے پاس سیگنل جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیچ کریں اوہدر وائز آپ کو لوز کے چانس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی ہوگی بینڈ کی لائن کو ٹچ کرنے کے بعد سیگنریٹ ہوا آپ اس کو تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور یہ دیکھیں آپ کو پروفیٹس نے جنریٹ کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح ہی آپ کے پاس اور سیگنلز کو بھی میں آپ کو دکھا دوں تو اس کی ایک اسی نوری پینٹر انڈکیٹر سیگنلز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ٹچ کرنے کے بعد سیگنل آیا اس کے بعد دیکھیں مارکٹ کیسی ڈمپ ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں سیگنلز جنریٹ ہوئے ہیں اس میں جو بینڈ کی لائن کو ٹچ کریں گے یہاں پہ یہاں پہ یہالی سیگنلز کو آپ ضرور کیچ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں گا کیا کا پروفیٹس نے جنریٹ کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ اور بھی سیگنلز ساپ کو دیکھا تو سوڑ سیل کے سیگنلز کو جنریٹ کرتا ہے بھائے KEAT سیگنلز کو یہ کہنیٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ پروفیٹیل ہے بٹ ہم نے ci کچے نہیں کرنا ہم نے کیسکanابلے کی لائن کو ٹچ کرے لے اس میں دوسرے انڈکیٹر کی کمال ہے وہ کیا ہے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوسرا انڈیکیٹر میں نے جو یوز کیا ہوئے ہیں وہ ایک نیچے لور لینڈ بینڈ بنا دیتی ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں یہاں تک آیا مارکیڈ میں بینڈ کی لائن کے نیچے ہے یہاں پہ اس نے ایک سپورٹ بنا دی ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر اب یہ ریزیسٹس بنی ہوئی ہے اور لاسٹ میں نے بین پی پہ کیا کوئی سینگل سکیائج کروایا تھا میں نے کہا تھا کہ دو سو چھے پہ آپ اس کے پرائز کے جو ہے جب دو سو چھے کے اوپر جائے گی تو آپ اس کو پرچیس کیجئے گا اور اس کے بعد یہ پرائز جو ہے وہ دو سو بارہ تک گئی پرائز یہ دیکھیں دو سو گیارہ یہ دو سو بارہ دو سو بارہ میں نے اپنا پروفٹ جو ہے وہ کیا تھا دو سو بارہ پہ اور اس کے بعد پھر یہ پرائز جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ دو سو نو پہ جا چکی اور یہ پرائز بین پی کی جو ہے دوبارہ چلے جاتی ہے یہاں سے اس کے نیچے یہاں تک پرائس آتی ہے دو سو چھے کے قریب تو اس کو آپ دوبارہ بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک بہت تگری سپورٹ ہے اور یہ اس کو اگر اس نے کروس کر لیا ٹھیک ہے کوئی ویکنڈر اس کے نیچے کلوزنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے اس کو کلوزنگ دے سکتے ہیں اوڈر وائز یہ دو سو چھے سے اوپر جائے گا اور اس نے اچھا کام بیک آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے آپ نے دو سو نیچے دو سو چھے کے قریب پرائس جاتی ہے اگر بی این پی کی ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں پر ایک اچھا بائی کر سکتے ہیں یہ کیونکہ بہت تگری سپورٹ ہے اور اس کے اوپر ریزسٹنس بہت اوپر ہے جو ہے دو سو بیالیس کے قریب ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ اس کو دو سو چھے کے قریب جائے گی پرائیس تو آپ اس کو یہاں وہ بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت تگری سپورٹ بنائی ہوئی ہے اور یہ سپورٹ کو یہ بریک نہیں کرے گا اس سے اوپر جائے گی پرائیس ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم بات کر لیتے ہیں بیٹسی کی تو بیٹسی نے جو سپورٹ بنائی ہوئی ہے وہ اس لیول پہ اوپر بنائی ہوئی ہے یہ پرائیس جو ہے وہ پچیس آٹھ سو اچھبیس کے قریب ٹھیک ہے اور یہ یہاں سے جو ہے وہ ریزسٹنس ہے یہاں پہ اگر یہ ریزسٹنس کو یہاں پہ توڑتا ہے ہے تو آپ اس کو یہاں پہ کرسکتے ہیں لیکن فیل حال کے لیے آپ کیا کرسکتے ہیں کہ پرائیس جو ہے یہاں پہ اس کے قریب آتی ہے تو آپ بائی کی انٹی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کے قریب آتی ہے تو آپ سیل کی انٹی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ اس ٹیانسی احن پہ فلیکچوئٹ کر reduction کرے گی ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ اگر آپ کی مارکیٹ جو ہے اس کو cross کر جاتی ہے لائنس کو ٹھیک ہے تو آپ اسے trade کو اپنی exit کریں گے یا پھر اس کو نیچے کریں گے تو آپ کے پاس یہ ٹیٹ ہوئی باقی فیلحال یہ مارکیڈ نے اس کے درمیان فلیکچویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کافی دیر اور اس کے بعد جا کے آپ مارکیڈ جو ہے وہ تھوڑی سنیچے جا سکتی ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں ہمیں کہاں کہاں پہ انٹریز ملی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں مگر تو یہاں پہ دیکھیں ایک اگری جو سپورٹ ہے ٹھیک ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ اے وی اے 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 وی ای ٹھیک ہے اس کی جو وہ اس ٹیم سپورٹ کے اوپر ہے تقریباً پھر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس کو ایک انٹی لے سکتے ہیں یہاں پہ پچپن کے قریب جاتی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ بائی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنا جو ٹیک پروفٹ ہے وہ تقریباً یہاں پہ آپ رکھیں گے یہ بینڈ کی جو اوپر وی لائن ہے اس کے اوپر یہاں پر اپنا پروفٹ آپ بک کر لیں گے جو ہے یہاں پر چھپن اشاری ہیں چھانوے کے قریب ٹھیک ہے تو یہاں تک اپنا پروفٹ اس کو یہاں تک آپ بک کر سکتے ہیں اس ٹائم ابھی آپ کے پاس پچپن اشاری 36 کے قریب پریس جا رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ جو ہے وہ یہاں پر نیچے ٹچ ہو کے اوپر جا سکتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ دوبارہ یہاں تک نہ آئے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈی سی اے کر سکتے ہیں مطلب آپ تھوڑا سا یہاں سے بائی کریں گے ٹھیک ہے یہ سپورٹ والوں کے لئے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور فیوچر والے بھی اگر آپ اس دی سی اے کرنے پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ایک دفعہ بائی کر سکتے ہیں اس کے نیچے اگر تھوڑی سی پرائیس جاتی ہے تو یہاں پہ آپ بائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا پروفٹ جو ہے وہ چھپن اشاری ہے فیفٹی سکس پوائنٹ نائن سکس کے پر آپ جو ہے پروفٹ اپنا بک کریں گے ٹھیک ہے اوپو کی طرف چلتے ہیں اوپی اوپی جو ہے وہ اپنے ایک ریزسٹنس کو ٹچ کرنے کے بعد جو ہے وہ نیچے آنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک اچھا یہاں پہ بن رہا ہے شارٹ کیونٹری جو بن رہی ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ شارٹ کیونٹری بن رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے سگنلس بی جہنے یہاں پہ جنریٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک بہت ہی اچھی شارٹ کیونٹری بننے والی ہے ٹھیک ہے سوچر والے جو ہے یہاں پہ اس کو شارٹ کیونٹری لے سکتے ہیں اس کے اوپی کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں پہ چھوٹے مارجن کے پاس اور اپنا جو پروفٹ ہے وہ تقریبہ ون پوائنٹ فور ایٹ ون کے اوپر اپنا پروفٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپی کی ایک شارٹ کیونٹری بن رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے یہاں پہ اے پی ای کی طرف ٹھیک ہے اے پی بھی جو ہے ایک اچھے اپنے سپورٹ کی طرف بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اے پی کو ٹھیک ہے اور اپنا یہاں پہ آپ اس کو پروفٹ بک کر سکتے ہیں 1.598усی کے اوپر یہاں پہ اپنا بفرس در ایک اچھی緒ی آپ کو بک کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اچھی، آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے یہاں پہ دیکھیں، ویڈزون بن چکے ہیں یہاں پہ رہی ہے تو یہاں پہ اچھی اپرچونٹی آپ کے پاس بہت مل رہی ہے اس کو آپ باعز ضرور کر سکتے ہیں اور اپنا بفرس در اپنا بفرس در ایک سم�گو وہ بک کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں جمہ جو ہماری کے جو پچھلیں اے میں نے بتائی جاتی ہو چلوچ فر эк ڈیمپل اس کے ر enem کے راقات سے کلوز ہو جاتی ہے اب جب co کلوز ہو جاتی ہے بینڈ کے راقے وائٹ زون اَد جونau بین کرتا ہے وائٹ زون says Cons Carnegie اے آپ مو یعجرا Hindi نیسے Trouoles اور اپنا جو پروفٹ ہے وہ یہاں پہ اس بینڈ کے اوپے جاں پہ کینڈل ٹچ کر جائے تو آپ نے یہاں پہ پروفٹ اپنا بک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے فور ایزمپل یہ ہمارے پاس کینڈل آؤٹسائیڈ گئی ہے ہمارے پاس وائیڈ زون نیچے بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو اچھی انٹی بھی لی تھی اور جو یہاں پہ آپ کو پروفٹ بک ہو گیا تھا ٹھیک ہے اسی طرح ہی اگر کینڈل اس کو کروس کر جاتی ہیں بینڈ کو ٹھیک ہے اور آپ کے پاس نیچے وائیڈ زون بنتا ہے تو آپ یہاں پہ ایک اچھی انٹی لے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ وائیڈ زون بنا تھا ٹھیک ہے کینڈل بھی آؤٹسائیڈ یہاں پہ گئی ہے تو یہاں پہ ایک آپ کو ایڈ انٹی لے سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ایسی طرح ہی یہاں پہ دیکھیں کینڈل آؤٹسائیڈ گئی ہے اور یہاں پہ آپ انٹی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہمیں وائیڈ زون نہیں بنا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کینڈل آؤٹسٹ گئی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ وائیڈ زون بھی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپ کوئی انٹری بھی لی اور یہاں پہ اپنا پرافیٹ بک کریں گے یہ جو انڈکیٹر ہیں جو میں نے یوز کیا ہے بہت ہی زبادہ انڈکیٹر ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نے ری پینٹ بنایا ہوں نون ری پینٹڈ بنایا ہے سنگلس کو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس جو کینڈل آؤٹسٹ جانے کی کوشش کی ہیں اور اس اس طرح سے تکڑا آپ کو یہاں پہ پرافیٹ بھی جنریٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں نیچے کینڈلس گئی ہیں تو یہاں پہ ایک اپ کو ایک اچھا آپ کو پرافیٹ جو ہے وہ جنریٹ کر دیتے ہیں جیسے کینڈل آؤٹسٹ جاتی ہیں تو آپ کو تھوڑے سی انٹری لینی ہوتی ہے اور اپنا پرافیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے Ó یہاں پہ دیکھیں کینڈل آؤٹسٹ جانے کی کوشش کی ہیں آپ کے اپنا پر وائیڈ زون بنا ہوا ہے تو یہاں پر آپ پرافیٹ لیں گے اور دیکھیں آپ کے پاس ایک یعنی کہ ایک کا اچھا اچھا کینڈلس نے Uzب کمالQاہ جنریٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں اگر ہیں تو یہاں پہ ہاں کنڈل آؤٹسٹ گئی اس کینڈل پر ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ پروفیٹ انٹی لے سکتے ہیں اور یہاں تک اپنا پروفیٹ جو ہے وہ وکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی زبادہ سے انڈیکیٹرز ہیں ان کو اپنے اگر آپ نے یوز کرنا سیکھ لیا تو آپ کو کسی انڈیکیٹرز کی ضرورت نہیں پڑیں گے اپنا پروفیٹ جو ہے وہ خود جنریٹ کریں گے اور یہ انڈیکیٹرز جو ہے اگر آپ نے لینے ہے تو اسے اپنے وارڈ سیپ پہ رابطہ کر لینا ہے وارڈ سیپ اور آپ کو انڈیکیٹرز سیگنلز جو ہے وہ پروائیٹ کرے گا یہ والا ٹھیک ہے یہ میرا تھا اور یہ میرا وارڈ سیپ نمبر کہاں پہ گیا یہ میرا وارڈ سیپ نمبر ہے یہاں پہ یہ میرا وارڈ سیپ نمبر ہے یہ میرا ٹیلیگرام یوزر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے رابطہ کر لینا ہے کونٹیکٹ کر لینا ہے ہو فولی کہ آپ کو یہ انڈیکیٹر بہت ہی پرفیکشن ریزرٹس دیں گے آپ کو ٹھیک ہے آپ کو ایک تغیرز سپورٹ اور scream کے اوپر آپ اس بیس کے اوپر انٹری از لے سکتے ہیں اور یہاں پہ سپورٹ کے اوپر آپ اپنے انٹی لیں اور یہاں پہ آپ کو جو پروفٹ ہے وہ سیون پوائنٹ سیون نائن زیرو کے اوپر جو آپ پروفٹ اپنا بک کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا امید کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کی باقی ویڈیو کے طرح آپ کو پسند آئے کی اپنے چینل کو ضرور سپرائب کرنا ہے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی مشکل ہوگی تو آپ کمیٹس رابطہ مجھ سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے نیکس ویڈیو تک اپنے بھائی کو اجازت دیں امید کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی باقی ویڈیو کو تر آپ کو پسند آئے کی اپنے چینل کو ضرور سپرائب کرنا ہے اپنے بھائی کو آپ نے ضرور سپورٹ کرنا ہے تاکہ ایسے مزید انڈکیٹرز جو ہے وہ میں بنا سکوں جو آپ کے لئے پروفٹ ٹھیک ہے چلے نیکس ویڈیو تک اپنے بھائی کو اجازت دیں